میں نے پاس چند دن پہلے ایک ڈاکٹر صاحب تشریف لائے ان کے پورے جسم پر پھوڑے نکلے ہوئے تھے اور ان پھوڑوں سے باقیدہ پیپ نکل رہی تھی انہوں نے اپنے چہرے پر پاودر کے چھوٹ چھوٹے پیچز لگا رکھے تھے اور ہاتھوں کی بسورتی چھپانے کے لیے دستانیں پہن رکھے تھے میں انہیں دیکھ کر ڈر گیا لیکن ظاہر ہے میں نے انہیں وقت دیکھ رکھا تھا اور وہ دور سے بھی تشریف لائے تھے سوچے میں ان کے سامنے بیٹھ گیا دستانب کی کہانی آج کی اس ویڈیو کا محرک ہے اور یہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو ایکسٹرا میریٹر ریلیشنز جیسے گناہ کا شکار ہے میں بات آگے برانے سے پہلے آپ کو ایکسٹرا میریٹر ریلیشنز کے بارے میں ہی بتاتا چلوں اردو میں اس قسم کے ریلیشنشپس کو ناجائز ازدواجی تعلقات کہتے ہیں یہ ٹرم عموماً ان شادی شدہ لوگوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو اپنی بیگم یا اپنے خامد کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کے ساتھ جنسی ریلیشنز ڈیویلپ کر لیتے ہیں اس نویت کے ریلیشنز تمام مذاہب اور تمام معاشروں میں ناجائز اور قابل سزا ہیں دہسا بھی اس علت کا شکار تھے اور یہ بلاخر خوفناک انجام کا شکار ہو گئے دہسا نے بتایا یہ شادی شدہ ہیں ان کے تین بچے بھی ہیں اور یہ ایک شاندار اور خوبصورت ازدواجی زندگی گزار رہے تھے لیکن پھر ایک دن یہ بھٹک گئے یہ ایک نرس کے ساتھ ریلیشنشپ میں آ گئے نرس اور ڈاکٹر دونوں شادی شدہ تھے ان کا ناجائز ریلیشن دو تین سال تک چلتا رہا اور اس دوران کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی لیکن پھر اچانے کہ ایک روز ڈاکٹر صاحب کے جسم پر دانیں نکلنا شروع ہو گئے یہ کیونکہ ڈاکٹر تھے لہٰذا انہوں نے خود اپنا علاج سٹارٹ کر دیا یہ شروع میں انٹیوپائٹک لیتے رہے دانیں وقتی طور پر رک گئے لیکن یہ چند ماہ بعد زیادہ شدت کے ساتھ دوبارہ ظاہر ہو گئے ڈاکٹر صاحب نے دوا کی ڈوز بڑھا دی دانیں رکے لیکن رکنے کے بعد زیادہ شدت سے پورے جسم پر آ گئے یہ ڈر گئے اور انہوں نے باقیدہ ڈرمیٹالوجی سے علاج شروع کروا دیا لیکن یہ جو جو علاج کرواتے گئے ان کا مرض بڑھتا رہا یہاں تک کہ چھوٹ چھوڑے دانیں بڑے بڑے پھوڑوں میں تبدیل ہو گئے اور ان میں پی پڑھنا شروع ہو گئی یہ ڈرمیٹالوجیس اور دوائیں بدلتے چلے گئے لیکن مرض بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ ان کا پورا جسم پھوڑوں سے بھر گیا یہ اتنے مجبور ہو گئے کہ یہ سویٹسلان چلے گئے اور برن شہر میں دنیا کے بیسٹ ڈرمیٹالوجیس سے بلے یہاں سے کہانی نے ٹرن لے لیا ڈرمیٹالوجیس نے انہیں ملتے ہی فوراں کہا کہ یہ پھوڑے ایکسٹرا میریٹرل ریلیشنشپ کا رییکشن ہیں ڈرمیٹالوجیس نے سن کر حیران ہو گئے کیوں کیونکہ یہ ابزرویشن میڈیکل سائنس کے دائرے سے باہر تھی سرچہ ڈرمیٹالوجیس نے پوچھا کہ آپ یہ ابزرویشن میڈیکل کے کس قانون کے تحت دے رہے ہیں سویس ڈرمیٹالوجیس نے ہس کر جواب دیا یہ میں اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر بتا رہا ہوں میں نے اس نویت کے سیکڑو کیس دیکھے ہیں پچانوے فیصد مریض ایکسٹرا میریٹرل ریلیشنشپ کی وجہ سے اس بیماری کا شکار تھے لہٰذا میں نے اس کا نام ہی ایکسٹرا مل سینڈروم رکھ دیا ہے ڈاکٹر نے احران ہوگا پوچھا اس کی وجہ کیا ہے ڈرمیٹالوجیس نے جواب دیا کہ ہماری تھیوری ابھی ریسرچ کے فیز سے گزر رہی ہے ہم ابھی اس کا اعلان نہیں کر سکتے لیکن آپ کیوں کہ ڈاکٹر ہیں چنانچہ میں چند چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں میہم بیوی جب ایک دوسرے کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں اور جب ان کے بچے ہو جاتے ہیں تو ان دونوں کا خون ایک دوسرے سے معنوس ہو جاتا ہے دونوں کے اندر بیماریوں کے خلاف یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کمفٹیبل ہو جاتے ہیں لیکن جب یہ کسی ایکسٹرا میڈیٹل افیر کا شکار ہوتے ہیں تو ان کی بارڈی کے اندر ایک نیگٹیو کیمیکل پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ کیمیکل کیوں پیدا ہوتا ہے اس پر ابھی تک ریسرچ جاری ہے لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ کیمیکل احساس گناہ یا گلٹ کی پیداوار ہوتا ہے ناجائز تعلق جتنا طویل ہوتا جاتا ہے نیگٹیو کیمیکل کی مقدار بھی اتنی ہی زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے اور یہ آہستہ آہستہ انسان کو بیمار کرتا جاتا ہے یہ بیماری دو جگہوں پر ظاہر ہوتی ہے یہ جسم کے بیرونی حصے پر پھوڑوں یا پھر فنگس کی شکل میں نظر آتی ہے یا پھر یہ جسم کے اندرونی حصے کو کینسر کی شکل میں متاثر کرتی چلی جاتی ہے یہ مریض کا میدہ بڑی آنٹ لیور گردے یا پروسٹیٹ اڑا دیتی ہے ڈرمیٹالوجس نے کہا میں اب تک آپ جیسے سیکرو مریض دیکھ چکا ہوں لہذا میں وجہ فورم پہچان جاتا ہوں ڈرس صاحب کے بقول میں نے اس سے اس بیماری کے علاج پوشا تو اس نے جواب دیا کہ یہ بیماری یہودیوں کے ایک فرقے اور آپ مسلمانوں میں بہت زیادہ ہے شاید آپ لوگ یہ غلطی زیادہ کرتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کا گلٹ یعنی احساس گناہ بھی بہت زیادہ ہے لہذا آپ بہت جلد اس کی گرفت میں آ جاتے ہیں اس نے کہا کہ میرا مشرع ہے آپ لوگ گناہ ختم کر دیں یا پھر احساس گناہ مٹا دیں گناہ اور احساس گناہ دونوں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے یہ انسان کو بیمار کر دیتے ہیں دوسرا آپ لوگ ڈبل ریلیشن کے بجائے سنگل ریلیشن میں رہیں اللہ کا شکر ادا کریں اور صحت من زندگی گزاریں ایسی لذت ایسی وقتی خوشی کا کیا فائدہ جس کا انجام خوفناک بیماری کی شکل میں نکلے دوسرا کے بقول میں نے توبہ کی واپس آیا اور گناہ سے نکل کر صاف ستری زندگی شروع کر دی ڈاکٹر کا یہ کہنا تھا کہ آپ یہ جان کا حیران ہوں گے میرے پھوڑے اب سوکنا شروع ہو گئے ہیں مجھے محسوس ہو رہا ہے میں انشاءاللہ بہت جلد صحت یاب ہو جاؤں گا ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا آپ میری کہانی لوگوں کو بتائیں ان کو سمجھائیں کہ ایکسٹرا میریٹرل ریلیشنشپ کا کتنا خوفناک نتیجہ نکلتا ہے لہٰذا یہ ویڈیو ان کے لیے ہے جو اس گناہ میں مبتلا ہیں میری ان سے درخواست ہے کہ توبہ کریں اور راہ راست پر آ جائیں آپ جس راستے پر چل رہے ہیں اس کے آخر میں تباہی اور ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے اس میں آجاتے ہیں اس نے کہا کہ میرا مشرع ہے آپ لوگ گناہ ختم کر دیں یا پھر احساس گناہ مٹا دیں گناہ اور احساس گناہ دونوں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے یہ انسان کو بیمار کر دیتے ہیں دوسرا آپ لوگ ڈبل ریلیشن کے بجائے سنگل ریلیشن میں رہیں اللہ کا شکر ادا کریں اور صحت من زندگی گزاریں ایسی لذت ایسی وقتی خوشی کا کیا فائدہ جس کا انجام خوفناک بیماری کی شکل میں نکلے دوسرا کے بقول میں نے توبہ کی واپس آیا اور گناہ سے نکل کر صاف ستری زندگی شروع کر دی ڈاکٹر کا یہ کہنا تھا کہ آپ یہ جان کا حیران ہوں گے میرے پھوڑے اب سوکنا شروع ہو گئے ہیں مجھے محسوس ہو رہا ہے میں انشاءاللہ بہت جلد صحت یاب ہو جاؤں گا ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا آپ میری کہانی لوگوں کو بتائیں ان کو سمجھائیں کہ ایکسٹرا میریٹرل ریلیشنشپ کا کتنا خوفناک نتیجہ نکلتا ہے لہٰذا یہ ویڈیو ان کے لیے ہے جو اس گناہ میں مبتلا ہیں میری ان سے درخواست ہے کہ توبہ کریں اور راہ راست پر آ جائیں آپ جس راستے پر چل رہے ہیں اس کے آخر میں تباہی اور ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے آخر میں میری ریکمینڈیشن ہے آپ صحت من زندگی گزارنے کے لیے ہماری یہ ویڈیو ضرور دیکھئے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اسے کسی نے کسی کے ساتھ شیئر کیجئے گا یہ صدقہ جاریہ ہے یہ انشاءاللہ کسی نے کسی کا مائنڈ ضرور چینج کرے گی